اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو یقیناً اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہو اسلام اقلاق و عداب تہذیب و تبدن کی تعلیم دیتا ہے اس نے چھوٹوں کو بڑوں بڑوں کو چھوٹوں بیوی کو شوہر اور شوہر کو بیوی کے ساتھ پیش آنے کے آداب سکھائے ہیں اور ہر ایک کو اس کے حضب مرتبہ خطاب و ندا کرنے کے اصول دیئے ہیں چنانچہ آج کی ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ بیوی کے لیے اپنے شوہر کا نام لے کر پکاننا شرن کیسا ہے اور اسی طرح شوہر کا اپنے بیوی کا نام لے کر پکاننا جائز ہے یا نہیں یا شوہر اپنے بیوی کا نام کسی غیر مرد کے سامنے پکار سکتا ہے ناظرینِ گرامی اللہ پاک نے ہمارے نبی سروری کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے پہترین نمونہ بنایا ہے جن کی زندگی سے ہمیں ہر معاملے میں رہنمائی ملتی ہے اسلام نے عورتوں کے کچھ حقوق و فرائز تو این کیے ہیں جن کی بجا سے عورتوں کو معاشرے میں تحفظ اور مقام ملا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ ازواج کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس نام سے انہیں بلاتے تھے جس سے منوم ہوتا ہے کہ اپنی شریک حیات یعنی اپنی بیوی کو کس نام سے پکارا جائے یعنی کہ اس کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے اسے پکارنا جائز ہے یا نہیں اور اگر جائز ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نام سے پکارتے تھے ناظرین اکرامی بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ عورت اگر شوہر کا نام لے لے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے یہ بالکل غلط بات ہے بلکہ یہ بات لوگوں نے اس لیے گن رکھی ہے کہ بیوی اس بات سے ڈر کر ہی شوہر کا نام مت لے اور دب کر رہے اور اسی طرح ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آپس میں اخوت قائم کی اور انہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تو ایک بار حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مل لے آئے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کو پراغ اندہ اور قائم کاج والے لباس میں دیکھا تو کہنے لگے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تو وہ کہنے لگی آپ کے بھائی ابو دردہ کو دنیا کی حاجت اور ضرورت ہی نہیں اور نہ ہی میری اتنی دیر میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آگے اور ان کے لیے کھانا رکھا تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہنے لگے بھائی کھالو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہنے لگے میں روزے سے ہوں حضر سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنے لگے تم کھاؤ گے تو میں بھی کھا لوں گا وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا کھایا جب رات ہوئی تو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام کرنے لگے حضر سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا سو جاؤ تو وہ سو گے پڑی دیر بعد پھر اٹھے اور قیام کرنے لگے تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی سو جاؤ جب رات کا آخری پہر ہوا تو حضر سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے آپ اٹھو اور قیام کر لو تو پھر دونوں نے نماز پڑی اور بعد میں سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے بلا شبا تیرے رب کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے تو ہر حق دار کو اس کا حق ادا کرو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان نے سچ کہا ہے تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے محترم سامین و ناظرین دیکھا جائے تو کسی بھی حدیث یا تفسیر میں ایسی کوئی مستلط روایت نہیں موجود کہ بیوی اپنے شہر کا اور شہر اپنے بیوی کا نام نہیں لے سکتا عورت کو اپنے شہر کا نام لے کر پکارنا جائز تو ہے لیکن خلاف عدب ہے جیسے بیٹے کا اپنے والد کو نام لے کر پکارنا یہ خلاف عدب ہے بیوی اپنے شہر کو منع کے ابو سلمان کے ابو وغیرہ کہہ کر پکارے اور اگر ابھی اولاد نہ پیدا ہوئی ہو تو فلاں کے چاچا فلاں کے مامو کہہ کر بھی پکار سکتی ہے اسی طرح شہر بھی اپنے بیوی کو عمزہ کی امی وغیرہ کہہ کر پکارے تو زیادہ مناسب ہے الگرز جو عمدہ زیادہ محضب ہو وہ اختیار کیا جائے یعنی بیوی اپنے شہر کو عدب کے دائرہ میں رہتے ہوئے جو بھی پکارے گی وہ مناسب ہی ہوگا صدرہ شاہر میں یہاں تک لکھا ہے کہ عورت کے لیے یہ مقروح ہے کہ وہ شہر کو نام لے کر بکارے لیکن اس بات کا تعلق بھی سو فیصد آپ کی تہذیب سے ہے یعنی یہ بات اس پر منحصر کرتی ہے کہ آپ کون سے علاقے میں رہتے ہیں اور وہاں پر لوگوں کا کیا رواج ہے اگر آپ کے اردگرد لوگ ایسے ہیں کہ جو بیوی کے شہر کو نام لینے کو برا سمجھتے ہیں تو پھر آپ بھی پبند ہیں کیونکہ اگر ایسے علاقے میں آپ اس کے خلاف گئے تو آپ بیعدب کہلائیں گے بہتر ہے کہ بیوی اپنے خامد کو نام لے کر نہ پکارے اگرچہ نام لے کر پکارنا جائز ہے بیوی کو چاہیے کہ خامد کو پیار سے بلائے اسی طرح بلائے اسی طرح بدلے میں خامد بھی اپنے بیوی کو پیار سے بلائے اس طرح دونوں کے معابین محبت بڑھے گی اور ان کا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوگا لیکن یہ بات یادہ کیے کہ بیوی اپنے شہر کا نام لے سکتی ہے اور شہر بھی اپنی بیوی کا کیونکہ شرن اس میں کوئی حرج نہیں رہا مسئلہ شہر یا بیوی کا لوگوں میں نام لینا تو گزارش یہ ہے کہ اس کے متعلق معاشرے میں لوگوں کی عادت اور عرف کو دیکھا جائے گا بعض معاشروں میں تو اسے ناپسند کیا جاتا ہے بلکہ بعض لوگ تو اسے قلت غیرت میں شمار کرتے ہیں ناظرین گرامی اپنی بیوی کو پیار سے پکارنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیار سے ہمیرہ کے نام سے بھی بلاتے تھے جس کے لفظی مہنی ایک چھوٹا سرخی مائل رنگ ہے لیکن علماء کا کہنا ہے کہ اتنا گورا رنگ جو سوری کی شعور کی وجہ سے سرخی مائل ہو جائے یعنی کہ اس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ہمیرہ کے نام سے بلاتے تھے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ دوستوں کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین سمامین اور آخر میں ایک دعا ہے اللہ تعالیٰ سارے شادی شدہ جوڑوں کے دلوں میں ایک دوسر کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دے اور کبھی کسی میں کوئی لڑائی نہ ہو آمین سمامین آپ میرے لئے دعا کیجئے گا میں آپ سب کے لئے ضرور دعا کروں گا اس ویڈیو کو لائک و شیرزو کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو العمر کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کی فیملی کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ